سب سے پہلے میں اپنی جانب سے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے اپنے تمام قوم کی جانب سے آج کے تحنتی اور اپنے فورسز سے ازیار یک جیگتی کے حوالوں سے جو قراردادیں پیش ہوئی ہیں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں اس کے باوجود جناب اس فیکر کے پرسوبی میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی اگریشنز ایک بڑی انوینشنز جو ایک سورین سٹیٹ کے خلاف رات کی تاریخی میں جس بزدلانہ طریقے سے ہوا وہاں پہ ایسی صورتی حال میں یقینی طور پر دفاع کا حق ہر مملکت ہر ملک دفاع کا حق رکھتا ہے اس کے باوجود کے دو مرتبہ ہمارے ملک کے اندر گس کر جس طرح سے انہوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی جس طرح سے انہوں نے جاریحانہ عمل دکھانے کی کوشش کی اس کے باوجود ہماری فورسز نے جس جوا مردی سے ان کا دفاع کیا اور انہیں پسپا کیا اور انہیں جو ہے متب پریسٹ کیا اور اس کے بعد یقینی طور پر آپ میں وزیراعظم صاحب اپنے تمام تمام اداروں کی مخراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ خیر سگالی کے طور پر جس طریقے سے ریکنسلیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بھی ہم جو ہے متب ریکنسلیشن کے حوالے سے ہم تیار ہے کہ ان کے جو پائلٹ ریسٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جس طرح سلوک یعنی انتہائی رواہداری سے سلوک رواہ رکھا گیا نہ انہیں کوئی ٹیس پہنچایا گیا انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا اور ہم ان کو جب وہ سپردی کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے یقینی طور پر ایک ذمہ دار ملک کی ذمہ داری ہے اور وہ اس خطے میں چاہتا یہ ہے کہ اس خطے میں امن و امان تہبالا نہ ہو اس خطے کی ترقی یہاں کہ ہم سائم مالک کو آپس میں رہنا چاہیے اور کسی کو بھی ہم ان کی جاریحانہ پالیسی کے حوالے سے ان کی حمایت نہیں کریں گے یقینی طور پر آپ ہماری ذمہ داری نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہمارے عوام کی ذمہ داری ہے بلکہ سب سے زیادہ ذمہ داری علمی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اس وقت جو ہے مطلب انٹرفیر کر کے ان دو ممالک کے بیچ میں کوئی ایسا لاعمل تے کرے کوئی ایسا صورتحال کو کھول ڈاؤن کرے کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی یہ خطہ یہاں کے ممالک کے عوام وہ کسی صورت میں اس جنگ یا کسی بھی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے جو ذمہ داری سے ہماری حکمرانوں نے بیان دی ہے اور جس ذمہ داری کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس ذمہ داری کا عالمی قوتوں کو نوٹس لینا چاہیے اور عالمی قوتوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ جو انڈیا کی سوچ ہے یہ آگے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ نہیں رکے گا یہ آگے جا کر مزید کوشش کریں گے کہ اس خطے کو خطے کو ڈی سٹیبلائز کریں اس خطے کے امن و امان کو تہوبالہ کریں اس لئے اب ہماری ہمارا مطالبہ ہے کہ بین القوامی قوتیں وہ آگے آ جائے اور ان دونوں کے بیچ میں ریکنسیلیشن کا آغاز کریں تینکیو ری مرچ